مٹر پنیل کی سبجی جب بھی بنانا پڑتا ہے تو ہم کافی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں کون سا مسائلہ ڈالے کس طرقے سے بنائے کی اب بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بنے اور سبی کو بہت پسند آئے مٹر پنیل کی سبجی بنانے میں یہ بھی ٹینسن ہوتا ہے کہ کس طرقے سے ہم بنائے کی اس کا گریوی بھی ڈھیڑ سارا ہو اور مسائلہ بھی کم پڑے آج اس طرقے سے ہم مٹر پنیل کا اقدم سنپل طریقہ بتائیں گے کہ کبھی بھی آپ چھٹ پٹ اور آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس کے کمپیر میں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ سائی پنیل ہے کی کڑھائی پنیل ہے کی کون سا پنیل ہے یا ہمارا ایک بہت ہی ٹیسٹی مزیدار گھرے لو سنپل طرقے سے بنے گا مٹر پنیل آئے دیکھتے ہیں کیسے بنے گا اچھا لگا تو لائک سیل سبسکرائب ضرور کریں اس کے گریبی کے لئے سبسکر پہلے ہم پیاج دو لیں گے بڑا اور دو ٹاماتر اور لہسن اور ادرک ان سب کا بنا لیں گے پیشٹ ہمارا مٹر ہے سو گرام اور پنیل ہے دو سو گرام اسے سبسکر پیشٹ کے لئے یہ ٹاماتر اور پیاج ہے اور ان سب کا پیشٹ بنانے کے بعد ہم پین میں اور ڈالیں گے اور گرم ہوگا تو اس میں تیز پتہ ڈالیں گے اور ایک بھائی لچی ایک چھوٹی لچی چار سے پانچ لانگ اور ایک ہنچ کا ڈال چینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے آپ شاید ان کو کرس کر کے ڈالیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ سب آئل مرنا جلیں جیسے ہی ڈالیں گے آج دھیما کر دیں گے اور اس میں ہم بنائے ہوئے پیشٹ کو ڈال دیں گے جو ٹاماتر پیاج لہسن ادرک سے بنا ہوا ہے آپ اس میں چاہے تو ہرام مرچہ بھی ڈال کر سکتے ہیں پیس کر اور اس سب کو ہم آئل میں اچھے سے بھونیں گے پھونتے سمیہ ہی مطر کو بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیونکہ مطر ہمارا کچھا ہے اس کو نہ ہم پہلے سے بوائل کیے ہیں نہ پکائے ہیں تو مسالے بھونیں گے تو مطر بھی ہمارے ساتھ میں پک جائیں گے اور اسٹرہ میں ان کو پکانا نہیں پڑے گا اور سب جی بنانے میں بھی کم سمیہ لگیں گے مطر کو ہم ڈال دیا ہیں اور ان کی بھی پھونائی کر لیتے ہیں پیاج ٹاماتر ہمارے پیسے ہوئے ہیں اس لئے اچھے طریقے سے بھونے رہے تو اچھا ٹیشٹ آئے گا ان کو بیچ بیچ میں ڈھک ڈھک کر بھی پکا لیں گے کیونکہ مطر بھی ہمیں پکانا ہے اور اس طریقے سے مسالے تو بھون گیا ہیں اور اس میں کا مطر بھی ہمارا پک گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے کچھ بیسک مسالے اس میں ہم دو چھوٹا چمچ ڈالیں گے میٹ مسالہ بڑا چمچ ہے تو بڑا چمچ سے ایک چمچ ڈالیں آپ اس کے جگہ گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں چاہے پنیر مسالہ یا مطر پنیر مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم مرچا تکھا کے لئے ڈال دیں گے اور اس سب کو مکس کر لیں گے اگر آپ حلدی ڈالنا چاہتے ہیں تو حلدی بھی ڈال سکتے ہیں ہم حلدی نہیں ڈالیں ہیں کیونکہ جو میٹ مسالہ کے ساتھ الگ ایک سبجی کا کلر آتا ہے اسی کلر کے ساتھ یہاں ہم سبجی بنائیں گے اور پانی ڈال کے انکھی کر لیں گے بھونائی مسالہ ہمارے ڈرائی ہیں اور اس میں بلکل محشر نہیں ہے اس لئے تھوڑا پانی ڈال کر اچھے سنکو دھی میں آج پر بھون لیتے ہیں جب مسالہ بھون جائیں گے تو گریوی کے لئے ڈالیں گے اب اس میں پانی اب گریوی کے لئے ڈالیں گے پانی آپ جیسی صاحب سے گریوی کرنا چاہتے ہیں اس میں پانی ڈال سکتے ہیں ویسے بھی ٹماتر اور پیاز کا ہم پیسٹ کر کے ڈالیں تھے اس سے بہت ہی اچھا گریوی بن جاتا ہے اور اس سب کو میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد اس میں ہم پانیر کو ڈال دیں گے پانیر آپ اپنی اچھا کے انصار تیل میں ہلکا سا فائی کر کے ڈالیں یا کچھا ہی ڈالیں لیکن سبجی آپ کا بہت ہی تیشٹی بننے والا ہے اور اس میں ڈال دیں گے نمک نمک کے بینا تو ہر سبجی دھورا ہے آپ چاہیے جتنا مسالہ تیل ڈالیں اگر نمک نہیں ڈالتے ہیں تو سارا محنت بیکار ہے اور اس سب کو کر لیں گے میکس اور میکس کرنے کے بعد ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے جس سے پانیر میں مسالوں کا اچھا فلیور آ جائے پانچ منٹ ہم ڈھک کر چھوڑ دیا تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ سبجی ہمارا کیسا ہے یہ دیکھئے اوپر کے طرح آئل اچھے سے دیکھنے لگے ہیں اور بہت اچھے کلر میں یہ سبجی ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ سبجی میں ہم حلدی نہیں ڈالے تھے لیکن اس کا کلر اتنا اچھا آتا ہے کہ کیمرے سے بھی زیادہ یا اورجنل میں بہت ہی مجھے دار یہ سبجی لگ رہا ہے کیونکہ اس میں جو مسالہ ڈالے تھے اس مسالہ سے ہی یہ بہت ہی الگ لک میں آتا ہے اور گیس کو کر دیں گے بند یہ ہمارا سمپل ترکے سے کم مسالوں میں مٹر پنیر کا سبجی بن کے ریڈی ہو گیا ہے جس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں کھانے میں مجھے دار نہیں ہے چلیے اس سبجی کو ہم سب کرتے ہیں اور اپنے روٹی چول کے ساتھ مجھے سے کھاتے ہیں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آیا تو جل سے جل سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں